نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑیا خاتون آئی بہت بوڑی، بال سفید، بڑھاپے سے کمر جھکیوی، چہرے پر جھوڑیاں اور اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بڑیا جنت میں داخل نہیں ہوگی اس نے پھر سوال دور آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دور آیا کوئی بڑیا جنت میں داخل نہیں ہوگی دو بار یہ جواب سننے کے بعد وہ خاتون رونے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر اس کو جواب دیا خاتون جنت یعنی تمام جو جنتی خواتین ہیں ان کو جوان کماری اور باکرہ بنا کے جنت میں داخل کیا جائے گا اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ ہم جنت کی خواتین کو ہم نئے سرے سے کماریاں دشیزہ باکرہ بنا دیں گے اور پھر ایک اور صفت اللہ نے قرآن میں جنتی خاتون کے لیے لکھی کہ وہ اپنے شہروں کی ہم سن ہوں گی اور وہ ٹوٹ کر ان کو چاہنے والی اور محبت کرنے والیاں ہوں گی جنت کی خاتون اس جنت میں جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جگہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی دل نے محسوس کی اس میں جنتی خاتون کیسی ہوگی اللہ ہمیں انہی میں سے بنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خاتون کے حسن کا تذکرہ اور اس کا اندازہ دینے کے لیے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جنتی خاتون کا حسن ایسا ہوگا کہ اگر وہ ایک دفعہ زمین میں جھانک لے اگر وہ ایک دفعہ زمین میں جھانک لے تو مشرق سے لے کر مغرب تک ساری زمین کو روشن کر دے یعنی اتنا روشن اتنا چمکدار اتنا حسین اور خوبصورت چہرہ کہ ایک دفعہ جھانکنے سے اتنی روشنی اور اتنی نور پھیلنے کا معاملہ قرآن میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جنتی خاتون کی جلد کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے انڈے کے اندر والی جھلی کبھی ذرا انڈے کے اندر کی جھلی کو دیکھئے کا کتنی سفید اور اتنی خوبصورت سفید کہ شاید ہم نے کبھی کسی سفید سے سفید اور خوبصورت سے خوبصورت خاتون کو اتنا خوبصورت سفید فیر رنگ نہیں دیکھا ہوگا پھر کل حسین خوبصورت وائٹ کوئی اس میں پلاخٹ نہیں کوئی اس میں زردی نہیں بہت شدید سفید اور پھر ایسا سفید کہ اس میں داغ نہیں سپوٹلیس بے داغ نرم سمود یعنی اگر دیکھیں تو جنت کی خاتون کی سکن کو اگر میں ایکسپلین کروں تو ایکسٹریملی فیر سپوٹلیس سمود سافٹ سپل انتہائی نرم اور پھر اگر آپ انڈے کی جو چھلکا ہے اس کے اندر اس کو دیکھیں تو وہ اتنی ٹرانسپیرنٹ اتنی باریک خوبصورت جلد کا ایک حسن کا ایک علامت یہ بھی ہوتے نا کہ وہ بلکل باریک ہو اور اس کے اندر سے بوینز اور بلٹ ویسلز جو ہے وہ نظر آ رہی ہوں تو یہ اس کی جلد کا اندازہ اب پھر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جنت کی خاتون جنت میں وہ لوگ وہ خواتین جنہوں نے دنیا میں جنت کی حرس میں اللہ کی رضا اللہ کی عبادت اللہ کی عطاعت اللہ کی فرما برداری کی ہوگی ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن اور حدیث کے ذریعے میں بتایا کہ ایک جنت کی خاتون ایک وقت میں ایک وقت میں ستر ستر جوڑے زیبتن کرے گی ارے کن دنیا کے لباسوں کی کسرت اور کن لباس کے اسراف اور ریاہ اور دکھاوے اور نمود و نمائش میں لگے ہیں ہم آج دیکھیں کہ یہاں لوگوں کی ایک سے ایک بہتر پہننے کی خواہش وہ خیرس وہ تمہ لباسوں کا کہ حال یہ ہے کہ بس اوقات اتنے کپڑے کے شادی پہ جانا ہے کسی فنکشن پہ جانا ہے کسی بیان پہ جانا ہے تو فیصلہ نہیں کیا جا رہا ہوتا پانچ جوڑے ایسے ہیں جن کو پہننے پہ دل ہے پانچ جوڑے ایسے ہیں جن کو دکھانے پہ دل ہے پانچ جوڑے ایسے ہیں جو لوگوں کو بتانے پہ دل ہے کہ میرے پاس ہیں اور فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ کیا پہنا جائے ارے کس سراف میں کس لباسوں کے تقاثر میں پڑے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ وہ شخص جو دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا یعنی وہ لباس ہی اس لیے پہنے گا کہ اس کی دنیا میں اس کے لباس کی شہرت ہو اس کی واں واں ہو اور اس کے لباس کی امدگی کے تذکرے جو ہیں وہ پھیلے جو دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو زلت کا لباس پہنائیں گے لیکن یہ ساپ کچھ بھول کے اللہ کے جنت کے لباسوں کے وعدے بھول کے جہنم کے آگ کے لباس جن کا تذکرہ کیا گیا قرآن میں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لباس جہنم میں آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں وہ گندک وہ کتران وہ لوہے کے تڑپ جو ہے دہک دے ہوئے لوہے کے لباس جو ہیں وہ سب جن کا جہنم میں تذکرہ ہے ان کا تقوی چھوڑ کے آج کے لوگ آج کی خواتین لباس میں اس راہ افتقاصر ریاہ نمود و نمائش کے چکر میں جب جنتی خاتون پہنے گی تو ایک ایک وقت میں ستر ستر جوڑے زیبے تن کرے گی اور حدیث نے بنایا کہ حال یہ ہوگا کہ وہ ستر جوڑے پہننے کے باوجود بھی اس کی ہڈی کے اندر کا گودہ نظر آ رہا ہوگا اللہ اکبر آج دنیا میں بے ہجابیوں کا شوق جسم کی نمائش کا شوق خواتین سے کیسی کیسی اوریانی اور کیسی کیسی فہاشی کا ارتکاب ہو رہا ہے لیکن وہاں کیفیت یہ ہوگی کہ ہڈی کے اندر کا گودہ بھی نظر آ رہا ہوگا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں جنت کی خاتون کے دوپٹے کی کیفیت بتائی کہ اس دوپٹے اس دوپٹے کا حال یہ ہوگا کہ ایک دوپٹہ جو ہے وہ دنیا اور مافی خاص سے بہتر ہوگا یہ دوپٹہ کس کو ملنے والا ہے لباس و تقوی کو پہننے والی کو وہ جس نے سورہ نور اور سورہ احضاب کے حقامات کو پڑھنے کے بعد سمجھنے کے بعد ماننے کے بعد یدنین علیہن منجلہ بے ہن کر لیا تھا اپنے سروں کے اوپر اپنی اوڑنیوں کو لٹکا کہ اپنے گھونگٹ اور اپنے چہرے کا پرتہ اختیار کر لیا تھا یہ ان لوگوں کے لیے ہے ان خواتین کے لیے ہے جنہوں نے جنہوں نے اپنے سروں کی اوڑنیوں کو اپنے سینوں پر اپنے گھروں کے اندر بھی ڈال رکھا تھا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جنت کے ان لباسوں کا حریز بنا دے ہمیں جنت کے ان لباسوں کا ایمان اطاف فرما دے اب پھر صرف یہی نہیں کہ اس جوان کماری نئے سرے سے کماری پیدا کی جانے والی اتنی شدید خوبصورت اتنے شدید خوبصورت قیمتی لباسوں میں ملبوس خاتون اس کو مزید زیورات سے عراستہ کیا جائے گا اس کے زیورات وہاں وہاں تک پہنچیں گے جہاں جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچا ہوگا اس کو سونے اور چاندی کے زیورات یحلونہ وہ پہنائے جائیں گے جیسے بالکل دلہن کو عراستہ کیا جاتا ہے کہ وہ خود نہیں پہنتی اور پہنانے والے اس کو پہناتے ہیں ویسے ایک جنتی خاتون کو اس کے سونے اور چاندی کے زیورات پہنائے جائیں گے اور پھر یاد رکھئے کہاں دنیا کا خسن دنیا کی جوانی تو چار دنوں کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے جنتی خاتون کا یہ خسن یہ جوانی یہ شادہ بھی ہمیشکی کے لیے ہوگی خالدی نفیہ ارے موت کو تو منڈی کی شکل میں زبا کر کے موت کو ختم کر دیا گیا ہوگا اور پھر قرآن اور حدیث سے ہی تو پتا چلتا ہے کہ فرشتے جنتیوں سے مخاطب ہو کر کیا کہیں گے وہ خالدین نفیہ کی نعمت کیسے دی جائے گی یہ فرشتے جنتیوں سے مخاطب ہو کر کہیں گے جاؤ اب تم ہمیشہ جوان رہو گے تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا تم ہمیشہ تندرست رہو گے تمہیں کبھی بیماری نہیں آئے گی تم ہمیشہ قیام کرو گے تمہیں کبھی کچھ کو نہیں کہا جائے گا اور تم ہمیشہ زندہ رہو گے تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی یہ وہ خمیشکی کا حسن لیکن پھر حسن کے حوالے سے ایک اور پریشانی کے بساوقات ایک بہت زیادہ حسین خاتون بہت زیادہ اچھا پہنے اوڑنے والی خاتون بساوقات لوگوں کے آنکھوں پہ چڑ جاتی ہے اور آپ نے سنا ہوگا کہ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جتنی حسین پہلے لگتی تھی اب نہیں لگتی حالانکہ وہ ابھی بوڑی نہیں ہوئی حالانکہ وہ اتنی ہی جوان ہے لیکن بساوقات اس حسین خاتون کو دیکھنے کے بعد کچھ ایسی آتت سی ہو جاتی ہے کہ اس کا حسن اس کا حسن پہلے جیسا نہیں لگتا اور بساوقات شہروں کی آنکھوں سے بھی بیوی نگاہوں سے بھی بیوی ذرا ذرا گرنے لگتی ہے جنت میں جنت میں معاملہ کیا ہوگا ہمیں حدیث کے مفہوم سے پتا چلتا ہے کہ جنت میں ایک شہر اپنی بیوی کو ہر اگلے دن جب دیکھے گا تو اسے کیا کہے گا تم گویا پہلے سے زیادہ حسین ہو گئی گویا یاد رکھئے گا جنت کی وہ نیمتیں جس میں ہمیشکی بھی ہیں خسن اتنا نہیں پہلے سے پڑھتا چلا جائے گا دو بالا ہوتا چلا جائے گا اور حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جنت میں ایک بازار بھی ہوگا کچھ لوگ اس بازار میں جائیں گے وہ پہلے سے زیادہ حسین ہو کے پلٹیں گے لیکن جب گھر والوں کے پاس لوٹیں گے تو وہ گھر والوں سے کہیں گے کہ تم تو بازار میں گئے بغیر ہی پہلے سے زیادہ حسین ہو گئے اللہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں جنت کی ان عبدی نعمتوں کا ایمان یقین کامل اطاف فرما دے اللہ ان کو کھو دینے کی فکر اطاف فرما دے ان کو پا لینے کا حرز و ذوق و شوق اطاف فرما دے اللہ اپنے تن مندھا نوقات اپنے تمام خداداد نعمتوں کو رب پسند طریقے سے استعمال کر کے ان رب پسند زندگی کے خالات کو پانے والا خوش نصیب بنا دے موسیقی موسیقی